کیا جلہ سولن میں چتر کلا بنانے والے کلاکار سمابت ہو جائیں گے یہ گمبیر سوال اٹھنے لگے ہیں آہ ایسا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ سولن کے سرکاری سکولوں میں ڈرائنگ ماسٹر کے زیادہ تر پد خالی ہیں ودیارتیوں کو گھنیت اور ویگیان کے ادھیا پک ہی ڈرائنگ پڑھاتے ہیں سوتروں کی معنی تو جو خالی پد ہیں انہیں بھرنے کا سرکار کا ابھی کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ دوہزار سترہ کے بعد کسی بھی ڈرائنگ ٹیچر کی نیوکتی نہیں کی گئی ہے جس کو لے کر ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ سرکار دھیرے دھیرے ڈرائنگ کے وشے کو بھی ختم کرنا چاہتی ہے چتر کلا سے جہاں ایک اور ودیارتی کی سمرن شکتی بڑھتی ہے تو وہیں اس میں کئی طرح کی کلپنائیں بھی آگے آتی ہیں لیکن پردیش سرکار ان کلپناؤں کے پر کاٹنا چاہتی ہے یہی وجہ ہے کہ ڈرائنگ ٹیچر کے زیادہ تار پد خالی ہیں جلہ سولن کے اپشکشہ ندیشک پرارمبک روشن جسوال نے ڈرائنگ ٹیچر کے خالی پدوں کے بارے میں جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جلہ سولن میں ایک سو چالیس مادھمک پارچالائیں ہیں اور ساٹھ ہائی سکول ہیں وہیں ایک سو تیس سینرس کینڈی سکول بھی ہیں چھٹی سے لے کر باروی تک کے سکولوں میں تین سو بارہ پد ڈرائنگ ٹیچر کے ہیں جن میں سے قریب دو سو ڈرائنگ ٹیچر اپنی سیوائیں دے رہے ہیں باقی سبھی پد خالی پڑے ہیں انہوں نے بتایا کہ خالی پڑے پدوں کے بارے میں اوچھ ادھکاریوں کو سمیش سمیش پر سوچت کیا جا چکا ہے جیسے ہی کوئی نردیش انہیں پرابت ہوں گے تو اس کے انسار کاروائی عمل میں لائی جائے گی جہاں تک سکولوں کی بات ہے میڈل سکول ہمارے زیرے میں لگ بھگ ایک سو چالیس کے قریب ہے اور ساٹھ کے قریب ہائی سکول ہے اور لگ بھگ ایک سو تیس سینسکنڈی ہے چھٹی سے باری تک کے جو یہ سکول ہیں ان میں لگ بھگ تین سو بارہ کی قریب ہمارے کرا دھیاپک جو ہیں وہ کاریرت ہیں سینکشن پورس تین سو بارہ آپ مان کے چلیں جس میں سے دو سو بھری ہوئی ہے جہاں تک میڈل سکولوں کی بات ہے وہاں کئی پوستیں خالی ہیں بھرنے کے بارے میں کوئی بھی اچھا دیکاریوں کی اثرکار کا نردیش نہیں ہے ابھی جیسی نردیش آئے گا ہم لوگ اس پر پرکریشن کرتے گی سمیں سمیں پر ہم سوچنا اپنے بیواغ کو بھیجتے رہتے ہیں ہائر ایتھولٹی کو بھیجتے رہتے ہیں